ایک خط دکھا کہ جی مجھے مجھے وراست میں مل گئی پولٹیکل پارٹی نہیں ملی ایک محنت کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں یہی پارٹی ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو اس بران سے نکالے گی جب ہم ہمیں جب حکومت ملی تو پاکستان کا کرزہ تیس ہزار عرب تھا اگر ہم جب ہماری ٹرم ختم ہوتی ہے تو ہم تیس ہزار سے اگر بیس ہزار عرب پاکستان کا کرزہ کر دیتے ہیں تو اس سے کامیاب حکومت آئی نہیں ہوگی پاکستان کی تاریخ سے ایسی شکلیں بنا کے کہتے ہیں جی تم نے یہ کر دیا تحریک انصاف نے یہ کر دیا وہ کر دیا شک نہیں کہ اس وقت لوگ مشکل میں ہیں اس پہ کوئی شک نہیں انٹرنیشنلی پٹرول تیل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے اب جب اوپر چلی گئی ہے تو اب ہمیں قیمتیں اگر ہم نہیں بڑھاتے تو ہمارے کرزے بڑھ جاتے ہیں روپیہ گر جاتا ہے اسلام علیکم دو تین خبریں جی جن کو آج کے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے سر فیرست ابھی جو لیٹس ڈیولمنٹ ہے وہ ملانا مسود عزر کے حوالے سے یوین سینکشنز کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ان کو بلیک لس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے چائنہ نے جو اتراز اس کے اوپر ٹیکنیکل ہولڈ رکھا ہوا تھا پاکستان کے مشورے کے بعد اس کو ہٹا دیا ہے بہت ہی مناسب فیصلہ ہے کیونکہ جب دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور ایک مسئلہ لے کر کھڑی ہو تو آپ کو لہدہ سے اس کو للکار کے تب اپنی پوزیشن کے اوپر کھڑا رہنا چاہیے کہ آپ بڑی رائٹ فل پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں کوئی اتراز والی گنجائش باقی نہیں ہے لیکن جب نائن الیون کے بعد کہ ہم دنیا دیکھے ہیں تو وہ اتنی بدل گئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور وقت کے مطابق تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو پورا اتارنا بہت ضروری ہے ایک طرف ہمارے اوپر فی ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے امریکہ اپنی علیدہ سے بدماشی کر رہا ہے یہ یون سینکشنز کمیٹی سے لازٹ ٹائم جب چائنہ نے اس کے اوپر ٹیکنیکل ہولڈ لکایا تو انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا تھا کہ سینکشنز کمیٹی سے ہی اس کو نکال کے سیدھا یون سیکیورٹی کانسل میں لے گئے تھے کہ وہاں ووٹنگ کرواتے ہیں تاکہ وہاں پاکستان کو حضیمت بھی ہوگی اس کو بلیک لسٹ بھی کریں گے اور ان کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں ہوگا لیکن پھر آپ پر ڈپلومیٹک جو نیگوسیئیشنسی اس کے بعد یہ ایک راستہ نکالا گیا واپس سینکشنز کمیٹی میں آیا اور سینکشنز کمیٹی میں آ کے چائنہ نے جو ٹیکنیکل ہولڈ رکھا تھا اس کے اوپر ہٹا دیا اور اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا اب اس کے اوپر ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ آج سے چار ماہ پہلے ہمیں ایک بریفنگ میں شرکت کا موقع ملا بہت ہائی پروفائل بریفنگ تھی اس میں ہمیں یہ پلوامہ سے پہلے کا واقعہ ہے جس میں بتایا گیا کہ ضربیعز بھی ہو گیا ہے رد الفساد بھی ہو گیا ہے اب ایک ایسی سٹیج آگی ہے کہ جب حکومت اور فوج دونوں مل کر یہ جو بینڈ آٹفٹس جن کو ہم کال ادن تنظیمیں کہتے ہیں ان کے اوپر عملی طور پر ہم کاروائی کرنے جا رہے ہیں عملی طور پر کاروائی کیسی ہوگی کہ وہ تنظیمیں جو یو این کی لسٹ کے اندر آگئی ہیں سینکشنز لسٹ کے اوپر آگئی ہیں یا وہ تنظیمیں جو پاکستان کے اندر یا خطے کے اندر دہشتگردی کے واقعات کے اندر انوالو ہیں ان کے سٹرکچرز سٹیٹ ٹیک آور کر لے گی بہت سے ایسے مدارس ہیں جو یہ تنظیمیں رن کرتی ہیں ایک سو بیاسی مدارس اب تک ٹیک آور ہو چکے ہیں فیڈل گورنمنٹ نے عصد عمر صاحب نے یقین دھیانی کرائی کہ آؤٹ آف دی بجٹ پہلے سب سے پہلے اس کے لیے فیڈل گورنمنٹ فنڈنگ پروائیڈ کرے گی جون جون یہ پروسس ایکسپینڈ کرے گا سبائی حکومتیں اس کے اندر انکورپریٹ کریں گے اور وہ اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ ابھی کام چل دا تھا یہ جنوی کی بریفنگ ہے میں اس کا حصہ دار ہوں بریفنگ ہے اس لئے پورے فیکس بیان کر رہا ہوں پلوامہ ہو گیا انہوں نے کہا جیش محمد نے کر دیا پاکستان نے کر دیا پاکستان کی طرف سے عمران خان نے سپیچ کی اس نے کہا کوئی ثبوت ہے دو ہم کاروائی کریں گے درواز دو اپروف یہ لوکل ایونٹ تھا لوکل ان کا بچہ تھا ریڈیکلائز ہوا ان کی فوج نے اس کو مارا مارا پورے گاؤں کے اوپر ظرم کیا ناک سے اس کی وہ جو لڑکا تھا دار اس سے لکی نے نکلوائی فوجی جیپ کے اردگرد اس نے ان ریٹیلیشن اٹیک کیا اٹیک ہوا تو پھر الزام پاکستان کے اوپر ڈال دیا جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اب وہ ریورسل لی ہے انہوں نے اس پوزیشن سے وہ ریورسل لے کر صرف جیش محمد کو ٹیرر آٹفیٹ کے طور پر مسود ازر جو ہیں وہ سینکشنز کمیٹی سے جا کے بلیک لسٹ ہو گئے ہیں یہاں تک ہی کہانی ہے فی ٹی ایف اس کا اگلا ریویو بھی ڈیو ہے اور فی ٹی ایف جو ہے وہ اگر ہمیں بلیک لسٹ کرتا ہے تو جو آج کل ہماری ایکسرنل سیکٹر کی سیچوشن ہے جتنی ہمیں دنیا سے فنڈنگ اور باروئنگ کی اور لون لینے کی ضرورت ہے اگر وہاں سے ہمیں بلیک لسٹ کیا جائے تو ہم زندہ رہے لیں گے مریں گے نہیں ہم پندرہ سالوں میں دس سال ہم پہلے بھی بلیک لسٹ رہیں صرف کاسٹ آف لیونگ ہماری اور اوپر چلی جائے گی کرزہ اگر دو فیصد یا تین فیصد پر ملنا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب یو ای کے آگے جا کے ہوں ہاتھ جھوڑ کے کھڑا ہونا پڑے پھر کوئی راستہ ملے یا کسی چائنہ کے آگے جائیں گے یا کسی کمرشل بینک سے ڈبل ریٹ پر باروک کر رہے ہوں گے ایف ڈی آئی نہیں آئے گی ایف ڈی آئی متاثر ہو جائے گی تو ہمیں اگر پاکستان کو ترقی کے راستے کے اوپر ڈالنا ہے جو پرائیم نیسٹر اور پاکستان کی انٹینٹ ہے ہم نے ایک بریفنگ اٹینڈ کی تھی جس میں ملیٹری افیشلز تھے دوسری بریفنگ اٹینڈ کی تھی جس میں پرائیم نیسٹر اور پاکستان اس کو چیئر کر رہے تھے اور یہ دونوں بیکگراؤنڈ بریفنگ تھی اور پرائیم نیسٹر کی کمیٹمنٹ تھی کہ ہم ان تمام تنظیموں کے خلاف کاروائی کریں گے صرف انٹرنیشنل پریشر نہیں پاکستان کے مفاد میں کریں گے تاکہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر آگے جائیں اور یہ مدارس کے اندر تیس ہزار مدارس میں شاید سوٹ ڈیٹھ سو ایسا مدرسہ ہے جس کے اندر یہ شکوک و شبات ہیں یا جہاں ایسی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا آپ کو سٹیٹ کو قابو کرنا پڑے گا ان کو روکنا پڑے گا لیکن باقی انتیس ہزار نو سو مدرسے کے اندر جو بچے ہیں ان کو تعلیم تو دینی ہے بھوکا تو نہیں مارنا اسی قوم کے وہ بیس لاکھ بچہ ہے جو سٹیٹ نگلیکٹ کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے ایک مسنگ لنک ہے جو آج بھی قائم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس اس کے اوپر کی اس کے اوپر ملا جلدہ ردعمل آیا لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ سٹیٹ رسپانسبلیٹی اون کرے یہ پریس کانفرنس شفقت محمود اون کرے یہ پریس کانفرنس فیننس نیسٹر اون کرے یہ پریس کانفرنس انٹیجر نیسٹر اون کرے ایک روڈ میپ ٹیبل کے اوپر رکھے بتائے یہ فنڈنگ ہے یہ مدارس ہے یہ ایڈوکیشنل ریفارم پولیسی ہے یہاں پر ہم لاو انفورسمنٹ کی مدد کے لیے پولیس کو مانگ رہے ہیں یہاں پر رینجرز کو مانگ رہے ہیں یہاں پر فوج کی مدد مانگ رہے ہیں پھر یہ پروسس سو فیصد کامیاب ہوگا اس وقت جو آرمی چیف اور پرائم نیسٹر اور پاکستان کا آپس میں ریلیشنشپ ہے ہم کچھ سیلیکٹ گروپ کو سینئر جنرلسٹوں کے تین چار لوگوں کو ہمیں پرائم نیسٹر سے بھی ملاقات کا موقع ملا اور اسی طرح آرمی چیف سے بھی ہمیں انٹریکشن کا موقع ملا انہی ایشیوز کے اوپر سوال جواب کا جس میں بڑی برادر کھلی ڈسکشن تھی دونوں ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں لہدہ لہدہ ڈسکشن تھی سو فیصدی کانفیڈنس کا ایک دوسرے کے اوپر اظہار اور تعریفی الفاظ ایسے استعمال کر رہے تھے جو کبھی میں نے نواز شریف کے موہ سے جنرل پروید مشرف کے لیے نہیں سنے جنرل زیادر کے لیے سنا کرتے تھے لیکن پروید مشرف کے لیے نہیں سنے رحیل شریف کے لیے نہیں سنے یا باجوا صاحب کے لیے نہیں سنے لیکن ابھی وہ کر رہے تھے دونوں ایک دوسرے کی کر رہے تھے آرمی چیف کہہ رہا تھا کہ پرائم نیسٹر بہت کمیٹیڈ ہے ہارڈ ورکنگ ہے لائل ہے ویل میننگ پرسن ہے اور پرائم نیسٹر کہہ رہے تھے کہ باجوا جیسا بندہ کوئی نہیں ہے اس ویری پروفیشنل وہ آگے چلے گا ہم لے کے اس کو پاکستان کو اس جلزل سے نکال لیں گے ترقی قراء پر ڈالیں گے اس طرح کے الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے تھے تو اگر آپ دونوں کے درمیان میں یہ کارڈیر ریلیشنشپ اور ٹرسٹ موجود ہے تو اس ٹرسٹ کو پاکستان کے مفاد میں استعمال کرنے کا بہترین موقع یہ ہے کہ جتنی یہ ٹیرر آٹفیٹس ہیں ان کو صفحہ حسی سے مٹا دیں یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے اس کے علاوہ اور پاکستان کے پاس زندہ رہنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا حصہ جو پروگرام کا ہے وہ ہم کریں گے عمران خان کی سپیچ جو انہوں نے تحریک انصاف کے یوم تحصیص کے حوالے سے کی اور ٹپیکل عمران خان نے للکارہ دوبارہ اپوزیشن پارٹیز کو اینہ رو کی باتیں ہیں اس میں سے میں کچھ ایک دو سوٹس آپ کو سنوا دوں پھر گفتگو آگے چلانا آسان ہو جائے گا ایک تو ٹانگا پارٹی کا انہوں نے ایک ٹرم پہلے بھی یوز کی تھی اپنے جلسوں کی دنوں میں آج اس کی دوبارہ انہوں نے یاد دہانی کروای ہے یہ کس کے حوالے سے تھا شیخ رشید کے کوشش کریں گے ملا کے دکھائیں دکھائیے گا پڑی سر صاحب لوگ مزاق اڑاتے تھے کہ جی یہ ٹانگا پارٹی ہے ہم ایک سینٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائم منسٹر کا ٹانگیں کی سواریاں نہیں ہیں اس کے پر بلاول بھٹو کے لیے انہوں نے کچھ دن صاحبہ کا لفظ استعمال کیا تھا آج بلاول بھٹو کے لیے انہوں نے کہا کہا وہ بھی دکھائیے گا بلاول بھٹو صاحب غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی این آر او نہیں ملے گا کسی کو آپ سب تیار ہو جاؤ یہ ساروں نے کٹھے ہو کے جمہوریت بچانے کے لیے سب نے کٹھے ہونا ہے اور ان کا صرف ایک مقصد ہے یہ سارا پریشر کرتے ہیں اسیمبلی میں شور مچاتے ہیں مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کو این آر او مل جائے این آر او اس لیے نہیں مل سکتا کہ جو جنرل مشرف نے دو این آر او دیئے تھے ہدائبہ پیپر مل میں دیا تھا جب شریف خاندان کو باہر جانے دیا سعودی ریبیا اور پھر آصف زرداری کو سویس بینک میں واپس آنے کے لیے این آر او دے دیا ان دو این آر او کی وجہ سے اس ملک میں چھ ہزار ارب سے کرزا گیا پاکستان کا دس سالوں میں تیس ہزار ارب میں کسی صورت میں آپ سب کے سامنے آج کہہ رہا ہوں جو مرض انہوں نے کرنا کریں میں اللہ کو جواب دے ہوں میں کسی صورت کسی صورت ہم این آر او نہیں دے سکتے ہیں